پیچ میں پڑا کماری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاتوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مسلوک ہوا مر گیا اور دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آزمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرح بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا میں عماد رکھتا ہوں روح القدس پر پاک علیہ کلیسیہ پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین تشریف رکھئے ابھی وقت ہے کہ ہم خدم کے کلام میں سے آج کے مقصود ورد کو سنیں جن کے پاس خدم کا کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا نئے اہد نامے میں سے مقدس پاولوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیہ کے نام پہلا باب آٹھویں آیت سے لے کر پندھویں آیت تک ہم خدم کے کلام کو سنیں گے اور مشٹری رفان یونس تلاوت کلام میں ہماری راہنمائی کریں گے مصیمی آپ سب کو سلام ہمارے لئے آج کی تلاوت رومیوں کے نام پاولوس رسول کا خط اس کا پہلا باب آٹھویں آیت سے لے کر پندھویں آیت تک ہم خدام کے کلام پاک میں سے سنیں گے خدام کے کلام پاک میں لکھا ہے اول تو میں تم سب کے بارے میں یسو مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوش خبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغا تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نحمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے اور اے بھائیو میں اس سے تمہارے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسے ہی تم میں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں دناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں پس میں تم کو بھی جو رومہ میں ہو خوش خبری سنانے کو حد تل مقدور تیار ہوں کلام پاک کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو آمین ابھی وقت ہے کہ ہم خدامد کے کلام کو سنیں اور اس کامل امید سے کہ آج خدامد اپنے کلام کے وسیلہ ہمیں برکت دینے والا ہے اور اس کامل یقین سے کہ خدامد اپنے خادموں ہی کے وسیلہ سے اپنی کلیسیاں سے ہم کلام ہوتا ہے ہم اپنا دہنہ ہاتھ کڑا کریں گے اور بلند آواز سے آمین کہیں گے آمین میں گزارش کروں گا ریفرینڈ ڈاکٹر الطاف کا سے کہ وہ سامنے آئے ہیں اور ہم سبوں کے لئے خدا انہیں جو نے کلام دیا ہے ہم سب تک پہنچا آئیں چند لہوں کے لئے اپنے سروں کو جکائیں اور دعا مانگیں خدا منتو جو قادر مطلق ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس عجیب اور بے پیان محبت کے لئے جو بیان سے باہر ہے تیرے بیٹے اپنے خدا منتو یسو مسیح کے لئے جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور جس پر ایمان لانے سے ہم شاہی کاہنوں کے فرقہ میں شامل ہوئے اس عزاز کے لئے ہمارے دل شکر بزاری سے بھرے ہیں اور آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم تیری حضوری میں سر نگو ہو کر اپنی التجائیں مناجاتیں تیری حضوری میں پیش کر سکیں آج اس حیکل سے کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے اور وہ تمام عزیز و کارب جو آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے اس کلام مقدس کو سننے والے ہیں وہ سب بھی دھیروں برکات پائیں روح القدس کے وسیلہ ہماری راہنوائی کرنا تیرے قدوس نامیں مانگتے ہیں آمین سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو اس سے پہلے کہ میں آج کا زندگی بخش کلام شروع کروں میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دو ہفتوں سے ایک بڑا عجیب سا چرچہ ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خود اپنی زبان کھول ہوں اور اپنے ہی بچوں کی اور اپنے ہی خاندان یا اپنے ہی کلیسیہ کی یا مسیحی قوم کی اس میں بیزتی ہو لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شور کر کے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنا چاہتے تھے اور جنہوں نے اپنا پیٹ ننگا کرنا چاہا ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ مجھے اور تنظیم کو بیچ میں شامل کریں تاکہ ہم ان کے اس قصور میں غلطی میں شامل ہو کر ان کی مدد کریں یہ سوچ یہ نظریہ غلط تھا اس طرح ہمیں ملوث کر کے مدد لینا یہ غیر اخلاقی تھا میں نے جو انہیں نصیت کی کہ غلطی کا اطراف کرو سچ بولو معافی مانگو اور ہم عالی حکام سے کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی کی معافی ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم جس دیس میں رہتے ہیں اگر ہم نے مقابلہ بازی شروع کر دی تو پھر ہم ہار جائیں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کتنے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں گے سارے نہیں جا سکیں گے اور پھر جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو دنیا جہاں میں بکھی رہا ہے اور کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ خدا کی لانت ہے لیکن وہ خدا کی لانت کو بھی نہیں جانتے کہ وہ برکت میں بدل جاتی ہے جس طرح آدم اور ہوا کو خدا نے سزا دی تو وہ سزا بھی برکت میں بدل گئی بنی اسرائیل اسرائیل کا دنیا میں بکھرنا بھی برکات کا باعث بنا رو خداون کے گواہ ٹھہرے میرے بزرگان کو اور آپ سبوں کو بھی خداون نے اس لیے اس اسلامی دیس میں زندہ رکھا ہے کہ ہم اس کے گواہ بنے تو گواہ بننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے اور عزیزوں میں آپ کو پوری بات مقصرن بتاؤں گا ہمارا جو ساتھی تھا جس کا نام الی ازر ویکی ہے وہ پچھلے پان سال سے ہمارے ساتھ کام کرتا رہا اگرچہ وہ پریسپیٹیرین سیمنری کا پڑھا لکھا نہیں تھا شیخ اپرا میں کوئی بائبل سکول ہے زیادہ تر وہاں بھائی مشن کے لوگ ہی ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ماں اس کی ساس اس کی دونوں ماسیاں اس کی نانی اٹھارہ سال تک انہوں نے مارے گھر کا کام کیا تھا اس محبت کے تحت میں نے اس بچے کو رکھ لیا تھا اور پھر میں نے تربیت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سیکھ جائے لیکن میں آج اس کی بہت ساری غلطیوں شرارتوں کو بیان نہیں کروں گا جو کلیسیا میں تھی اور کس طرح کلیسیا اس سے خائف تھی اور جہاں اس کو رکھا گیا وہاں مسلمان ذمہ داروں چودریوں سے کس طرح کی لائے جھگڑا رہا اور کس طرح تھانے کچھری میں میں نے اس کو کئی دفعہ بچایا لیکن جب انسان شرارتوں سے باز نہیں آتا اور اس کی کوئی اندرونی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ خود پھنس جاتا ہے تو پھر یہاں تک نوبت آگئے کہ وہ سننے میں آیا مجھے دوسرے دن پتا چلا کہ چرچ کی دیوار پر کوئی دو جملے لکھ گیا ہے وہ دو جملے کیا تھے پہلا جملہ تھا طریقے لبیک کا یا رسول اللہ تو وہ ہر جگہ لکھا ہے ہماری جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہیں دوسرا جملہ رسول پاک آخری نبی ہیں وہ ہر کتاب میں لکھا ہے ہم نے بھی بچپن سے ساری اسلامیت پڑھی ہے ہم پڑھتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں زبانی یاد کیا ہے اگر کسی نے دیوار پر لکھ دیا ہے تو کہاں کہاں سے مٹائیں گے وہ لکھا رہنے دو دوسرا وہاں لکھا ہے جی وکی ملون وکی اس کا نکنے میں یعنی ملون کا مطلب اعلان تھی مجھے جب دوسرے دن پتہ چلا تو میں نے کہا کہ جب آپ کی کلیسیا یہ کہہ رہی ہے کہ پادری صاحب لکھا رہنے تو ہمیں کیا اطراز ہے مٹاؤ گے تو پھر وہ اور برا منائیں گے خود ہی اس نے پولیس کو اطلاع کر کے بلائا اور خود ہی ان سے وہ مٹوا دیا گیا اور پہلے دن ہی لکھنے کے فوراں بعد اسے فیس بک پہ دے دیا گیا جو میرے علم میں بالکل نہیں تھا اور کہا اب یہ جا رہا ہے کہ الطاف صاحب کہتے تھے نام اٹھانا میں نے اپنے بیٹے کو بیجنا ہے تاکہ وہ دنیا میں میرے لئے پیسے کٹھے کرے بیٹا بیریسٹر ہے اور اس کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی آمدن کتنی ہوتی ہے اور میں نے اپنی سنتی سالہ خدمت میں اس طرح کے سیاسی کیسز کبھی نہیں ڈیل کیے سوائے سیمینارز اور کنونشنز کے یا چیرز پلانٹنگ کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں رہا کہ میں اس طرح کے سماجی اور سیاسی کیسز کو ڈیل کرو یہ قدرتی پہلا کیس ہے پریس بیٹیرین کلیسی پاکستان کا پھر بڑی جلدی جلدی کر کے میرا نام استعمال کر کے درخواست میں میرا نام لکھ کے ایف آئی آر کٹوائے گئی ٹھیک ہے جی کٹوالو اس کے چند دنوں بعد دوسرا واقعہ جو پستول سے فائر کرنے کا ہے وہ بھی مجھے جب یہ ہسپتال پہنچے تب پتہ چلا پھر میں نے فون کیا چند کلیسیاؤں کو اور سو سے زیادہ لوگ وہاں پہنچ کے پھر رات گیارہ بجے میں نے بڑی گاڑی بھیجی اور اس کے پورے خاندان کو وہاں سے اٹھایا لے کے آئے اور جب میڈیکل ہوا تو ٹریسٹن ڈاکٹر تھے ڈاکٹر دلشاد مسیح گل آرثوپیڈک کے وہ ہیڈ آف دے ڈپارٹمنٹ ہیں انہیں میں نے فون کیا انہیں کہا جی فکر نہ کرنا ایک اور ہماری کرسٹن بہن ہے وہاں پہ سینئر ٹیوٹر ہے انہیں فون کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چلا کہ جی اس کا بازو سن ہے اور سن کر کے گولی باری گئی ہے اور صرف جلد کے پاس سے گزاری ہے اندر بازو میں نہیں ہے زخم صرف تھوڑا معمولی ہے اور مجھے بتایا گیا اس کے خاندان نے کہا تین انچ گہرہ زخم ہے پھر میں نے کہا میڈیکل سیٹف کردو نہیں دیا ابھی تک اس کے خاندان نے ان کے پاس تھا مجھے کہا جی تین انچ گہرہ زخم ہے پھر میں نے کہا کہ ہمارے کلیسیا میں وہ کہا ہے وہ پٹی کرے گا نہیں کرنے دی اس کے اندر نہیں جانے دیا اپنا کو واقف کار پھر ہستوال والوں نے فون کیا کہ جی لے جائیں بندہ ٹھیک ہے بے الکل ٹھیک ہے اگلے دن شام کو میرے گھر میں آگئے چار تاریخ کی شام اور نو تک آپ اندازہ کر لیں ان کے خاندان کے پچیس تیس لوگ پولیس والے پندرہ سے بیس لوگ اور پہدری سے بان کم از کم چالیس پچاس لوگ ان کو صبح دوپیر شام کھانا دینا چاہے دینی کتنا خرص تھا اور اس کی بیوی کو تین بار دو ہفتوں میں کم از کم ساٹھ ہزار روپیہ دے دیا اس کے علاوہ اور میں مدد کیا کر سکتا تھا پھر میں عالی حکام کو یعنی جو صوبے کی قیادت ہے ان سے رابطہ کر کے صرف ایک ہی درخواست کرتا رہا کہ یہ معافی کی طرف آئیں کیونکہ بچے نے اقرار کر لیا تھا میرے ساتھ کلیسیا نے مجھے بتا دیا تھا کہ خود ہی کیا یہ اب مجھے اس سے جبرن بیان دلوانے کی ضرورت کیا ہے مجھے فائدہ کیا ہے پریسپیٹیرین کلیسیا پاکستان تنظیم کو کیا فائدہ ہے اسے سزا دلوانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے جب تو سچی نہیں بولتا تو پھر سزا تو ملے گی نا پھر تو بیان دے دی ہے جو تو نے بیان فور ہی طور پر خود ہی فائر کیا جس لڑکے نے بازو پکڑا تھا اس نے اقرار کیا سن کرنے والا ٹیکہ کہاں سے لیا کہا جی یہ تنظیم کی جو ڈسپینسری ہے وہاں سے اور وہاں صرف بخار وغیرہ کی دعائیاں وہاں سن کرنے والے ٹیکے نہیں ہیں سن کرنے والے ٹیکے ان کی جو اپنی کلینک ہے نا یہاں اچھا مربع میں وہاں ملتے ہیں اور اس کی خالہ نے قرار کیا کہ ہمارے پاس دو تین ہیں لیکن میں نے نہیں اس کو دیا تو وکی کوئی دوستوں نے کہا بھی تو کہہ دے میں بزار سے لیا تو ڈسپینسری پہ کیوں ڈال رہا ہے تو تنظیم کو پھنسا رہا ہے کہ جی ایک گل فارم جو وہاں ڈسپینسر اس کو بھی پکڑ کے لے گا تنظیم کو پھنسا رہا ہے پھر التاف کو پھنسا رہا ہے کہ جی اس نے مجھ سے زبردستی بیان دلوایا میں نے تجھے کون سا مارا ہے پستال دکھایا کہ تُو بیان دے نہیں دینا نہ دے اب تُو نے دے دیا ہے تو تین بار تُو بیان چینج بھی کر چکا ہے پھر بدل لینا بھی لوگ پولیس میں بیان دیتے ہیں دالت میں جا کے بدل لیتے ہیں مجھے غدار کہنا جھوٹا کہنا پتہ نہیں کتنی گالیاں جو ہیں نا وہ فیس بک کے مجھے مل چکی ہیں اور فون کرنے والے دھمکیاں دے رہے ہیں میں نے وکی کی جو وکی کا جو کیس ہے اس کو میں نے لیڈ کیوں نہیں کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی جو اس طرح کے گناہ ہیں ان میں شامل ہوں دوسری بات میں نے وہاں اس کلیسیا میں امن قائم کرنا ہے تاکہ وہاں زیادہ جانگلی لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر تحریکِ لبیک کے لوگ بھی بہت رہتے ہیں میں نے پندرہ سو وہاں پر مسیحی گھر ہیں جن کا بھی خیال کرنا ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ کل کو وہ بھی وہاں زندگی بسر کر سکے وہاں گرجہ گھر بنا ہے گواہی کے لیے خوشخبری کے لیے جو آج کا ہمارا پیغام ہے ابھی مصطرفہوں کا تو عزیزوں ہم جو اٹھانوے فیصد لوگ ہیں ان سے کیسے لڑائے لڑیں گے جب حکومت وقت ہمارا ساتھ دے رہی ہے جتنی مدد پولیس نے کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا سو سے زیادہ لوگ کلیسیا کے لوگ تسیب الستوال میں اس رات اور پچاس ساٹھ پولیس والے ہوں گے حفاظت کے لیے اور پھر جب یہاں اگلے دن وکی صاحب کو لے کر آئے تو کم از کم ان کے بیس پچیس سپاہی چوبیس گھنٹ جا رہے ہیں پھر عزیزوں نو تاریخ کو تین کا واقعہ نو کو اس نے بیان دے دیا اور بیان بھی یہاں دیا گھر میں پادری سیبان کی موجودگی میں بیان دیا اور کہا میں کسی دباؤ کے بغیر دے رہا ہوں وہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ پر ہمیں مجبورن دینی پڑی وہ بیان اور پھر ان دنوں میں صرف یعنی تین تاریخ کو واقعہ ہوا چار کمیں صرف پانچ منٹ کیلئے اس کو ملا تھا ہستوال میں اور اس کے بعد ایک فون نیوٹن کے فون پر جب پولیس والے اس کو لینے آئے تھے تو کہا جے میری الطاف صاحب سے بات کرائیں میں نے کہا وکی سچ بولو بس سچ بولو اور اسی میں ہی بہتری ہے تو اس کو بھی پھر بدل کے کہا جے الطاف صاحب نے مجھ پر پریشر ڈالا ہے بھی میری دشمنی تیرے سے کیا ہے میں تو تیرے خاندان کی حفاظت کر رہا ہوں چودہ تاریخ تک تو تم اس سے مالی اور اخلاقی مدد لے رہے ہو تو اگر میں نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو خارج کیا ہے تو میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ کوئی خاتون ہے قابل اعترام ہے اگرچہ اس نے میرے اس بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی ہے لیکن میں پھر بھی اس کا اعترام کروں گا وہ کہتی ہے الطاف کون ہے ہوتا کون ہے who the hell he is گندی گالی ہے چھوڑو ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں شاید میری عمر اس سے زیادہ ہے شاید میری خدمت بھی اس سے زیادہ ہے اور وہ کہتی جی میں تو کیتھیڈل میں رہتی ہوں وہ الطاف کون ہے کون اس کو نکال سکتا ہے بھی ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ہے ہمارا قانون ریجسٹرڈ ہے اور قانون کے دائرے میں ہم کلیسیا کے کسی رکن کو بھی جو غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہو اس کو دو تین بار تنبی کرنے کے بعد جماعت سے خارج کرتے ہیں مسیحت سے خارج نہیں کرتے نہ میں نے مسیحت سے خارج کیا ہے تنظیم سے خارج کیا ہے کیونکہ جب تک اب تمہارا عدالتی فیصلہ فائنل نہیں آتا تم خارج ہو کیونکہ تم نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہوا ہے کہ تم نے غلط ہی کیا ہے پھر اس کی جو خالہ ہے سب سے زیادہ جو پیش پیش ہے اور کوئی خالہ نہیں کوئی اور رشتدار فرنٹ پہ نہیں ہے وہ بڑی فرنٹ پہ ہے اس کا میں نے اب جو وائس میسج ہے نا وہ میں نے دے دیا ہے وہ میرے ترلے ڈال رہی ہے اور کون سی تاریخ ہے دس تاریخ کو کہ بھائی جانا آپ نے بچانا ہے وکی سے غلطی ہوگی ہے اس کی معافی کروائیں تو میں نے کہا میں چار تاریخ کا تین تاریخ کا ہی کہہ رہا ہوں کہ معافی کروانی ہے اور ہمارا وفد بھی ملا ہے جا کے آئی جی صاحب کو اور معافی کی ہی بات چل رہی تھی لیکن خدا کا شکر ہے عدالت والوں نے کہا وہ ڈراما کرا تھا نا فالچ کا ڈیٹھ سو شگر ہو تو ایسے تو نہیں بندہ ہلتا میں ساڑھے تین سو شگر میں بھی کام کرتا ہوں اور اس کی خالہ مجھے میسج میں بتا رہی ہے پچیس پوائنٹ انسلین دی ہے ڈیٹھ سو اب اس کی شگر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے رینڈم میں آپ کو پتا ہے ایک سو سی دو سو کچھ بھی نہیں ہے میں پچاس یونٹ صبح لیتا ہوں چالیس یونٹ رات کو لیتا ہوں اور ان دنوں میں میری شگر ڈائی سو سے ساڑھے تین سو ہے اس کے باوجود اور میں اب بھی پچھلے پورے پانچ دن زلالہہور میں خدمت کا سلسلہ تھا کر کے آؤ کام تو میں نہیں ایسے ایسے کرتا ہوں نہ کبھی زبان ٹیڑی کرتا ہوں نہ کبھی صحیح بولے لگتا ہوں یعنی اس طرح کی ڈراما بازی یہ آپ کریں شوق سے کریں لیکن کلیسیا کو اور کلیسیا کے سینئر خادموں کو ملوث کرنا تنظیم کو ملوث کر کے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے اپنا خود نقصان کرو گے ٹھیک ہے جو انجیوز آپ کی مدد کر رہے ہیں کریں ہمیں کی اعتراض ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ عدالت آپ کو چھوڑ دے عدالت نے تین دن کے لیے چھوڑا بھی تھا لیکن پھر وہ انجیوز والے آ گیا اور انہوں نے اتنا یہاں پہ شور کیا کہ پھر پولیس دوبارہ سے اس کو لے گئی اب شاید سو مار کو پھر پیش کریں گے عدالت میں مجھے کوئی اس کے ساتھ رنجش نہیں ہے دشمنی نہیں ہے لیکن جس شخص نے وہاں پر یہ کام کیا ہے ظاہر ہے وہ خانوالے کی کلیسے میں تو کام نہیں کر سکتا وہاں سے تو ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا نکال دیا اس کے باوجود مالی مدد بھی کی اخلاقی بھی کی اور اب وہ اگر بیان بدل بدل کے میرے جو دشمن ہیں ان کے کہنے پہ یا اس کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس کو ملوظ کروں گا تو یہ خود ہی زور لگائے گا تو وہ نممکن ہے اگر میں اجمل صاحب جس نے پراپٹی بیچیاں اور اس کے ساتھی ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں اب بھی ان کے جو جھوٹ ان کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں سچ کا ساتھ ہوں گا اور مجھے یہ کہنا جی یہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے بھی پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے وہاں جا کے اس کو لے جا کے سارا موقع دیکھ کے پھر میڈیکل رپورٹ دیکھ کے پھر اس کے بیانات اب وہ ہمارے ساتھیوں کو کہتا رہا بتاؤ کون سا بیان دوں بتاؤ کس کو بھنساؤں اب وہ سارے ساتھی تو جانتے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں ڈراما کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا سو پیری بہنوں اور پیرے بھائیو میں یا میری تنظیم ہم مسیحوں کے بھی خیرخہ ہیں اور غیر مسیحوں کے بھی خیرخہ ہیں کیونکہ ہم نے گواہی دینی ہے بشارت کرنی ہے ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کے دفاتر میں کام کرتے ہیں اور اس طرح کی دشمنی پیدا کرنا کہ جی کسی نے مجھے کا کلمہ پڑ ورنہ گولی مار دوں گا یہ تو کبھی نہیں ہوا پہلا واقعہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کہا ہو ہمیں تو کبھی کوئی نہیں کہتا میں نے نہیں ہاں کبھی سنا پریسپیٹیرین چیرچ کا یہ پہلا واقعہ ہے اب اگر کچھ تنظیم میں اس کو ایشو بنانا چاہتی ہے تو بنا لیں میرے خیال میں یہ ایک نون ایشو تھا معمولی بات تھی معفی تک کام ختم ہو جانا تھا عدالت نے بھی تین دن کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ ایسے ایسے کرتا اس کو فالج کا اٹیک ہے فالج نہیں تھا جب پولیس اپنا ٹیکہ لگا کے چیک کرتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگرام سے سو ازیزو جو لوگ انجیوز والے آئے مجھے گالیاں نکالنے کا کیا فائدہ ہے بھی تم پولیس کو ملو ان سے لو جا کے تصدیق کرو میں نے تو اپنا بیان جاری کر دیا ہے فیس بک پہ بھی اخبار پہ بھی اور آج آن لائن بتا رہا ہوں اپنی پوزیشن کلیسیا کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی یوٹیوبر کو یا جنہوں نے گھر میں چینلز بنائی میں کسی کو کوئی انٹریوی دینا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ کوئی اگر مجھے کتہ بللہ کہہ رہا تو میں بھی اسے کتہ بللہ کہوں ضرورت نہیں ہے اس طرح کی زبان میں استعمال نہیں کروں گا جو کرتے ہیں کریں اب جو بیج بوتا ہے وہ ہی کٹتا ہے میری خدمت آپ کے سامنے ہے میں نے کبھی اس طرح کے کیسز لیے ہی نہیں پولیٹیکل سیاسی کیسز پھر ایک اور الزام لگیا کہ التعاف نے رانہ سناؤلہ کے گھر پر نو مئی کو پتھر برسائے تھے یہ درخواست آئی جی کو دی گئی ہے اور اس میں کہہ جی اس کا بیٹا جو بیرسٹریس کو بچاتا ہے یہ نئی درخواست آئی ہے اور یہ جو کیس ہے اس میں بھی التعاف ملوث ہے گرہ